دوستو اگر آپ کا بجٹ ہے 20 سے لے کر 30,000 اور آپ کچھ یہ ایک فلیکشیپ پیلر فون یا پھر ایسا فون جہاں پر آپ کو کومپرمائز نہ کرنا پڑے تو ویڈیو مینٹ تک بن رہی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں بیسٹ فون انڈر 30,000 کون سے ہیں میں نے آپ پر کافی سارے فون ٹیسٹ کر لی ہیں اس سیگمنٹ میں جو بھی آپ کو ملتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پریورٹی کے حساب سے آپ کو کس فون میں انویش کرنا چاہیے تو سیدھا ہم کریں گے مدے کی بات کچھ میجر پوائنٹس کے ساتھ جیسے کہ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے گیمنگ اگر آپ کو سستے میں اچھی گیمنگ کرنی ہے تب آپ کے بعد زیادہ اچھی اوپشن نہیں ہوتے ہیں میں یہاں پر بات سستے کی مطلب ہے میرے طرف سے کہ 20,000 کی رینج میں ہیوی گیمنگ کے لیے ایک فلیکشیپ کیلر پرفومنس وارا فون آپ کو بتاؤں گا میں جو کی ہے ریڈمی کے 50 آئی اس فون کا پرائز اپ کم ہو کر آپ کو 20,000 تک یہ فون آرام سے مل جاتا ہے اور اس رینج میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے ڈیمیزی ڈی ایٹ ون ڈبل زیرو پروسیسر جب یہ فون آیا تھا نا اس نے گیمنگ کو لے کر تو تیل کا مچا دیا تھا ابھی بھی وہ چیز بھر قرار ہے بکوز ابھی تک اس رینج میں کوئی بھی اور ایسا فون نہیں آیا جو کی اس کو بیٹ کر پائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیمنگ کے لیے اس فون کی یو ایس پی ایک تو ہائی پرفورمانس ہے دوسرا 141 ہٹس کا ریفریش ریٹ ہے تیسرا فون کی بیٹری ان اینڈ ویل صحیح ہے پرائز کے حساب سے کوئی دکت نہیں ہے یہ کیامرہ بھی فون کا کافی اچھا لگا مجھے پرائز کو اگر ہم بکنزیڈر کرتا ہوں جو سین پرائز پر آتے ہیں اگر آپ ان سے اس کا کیامرہ کا میزن کریں گے نا تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کو یہاں پر اگر گیمنگ کھیلنی ہے تو کیامرہ میں کمپرمائز کرنا پڑ رہا ہے ہاں ایمولیٹ اس پریں آپ کو نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو ایپیس پینل ملے گا جس کی کوالٹی کافی اچھی ہے اگر آپ کو ایمولیٹ چیئے پرفورمانس بھی اچھی چیئے تو آپ کے لیے پرفیکٹ فون رہے گا آئیکو نیو 6 میں جانتا ہوں کہ یہ فون اب کافی ٹائم پہلے لونج ہوا تھا پرانا ہو گیا ہے فون لیکن ابھی بھی اس کا رتبہ پوری طرح سے بنا ہوا ہے کیونکہ اب اس کا پرائز پچیز آر کے اندر آ گیا ہے اور اس ریز میں بیرا بینک آفر کے ایپون آپ کو مل جاتا ہے تو ایسے میں اس فون کو بھی اس ریز میں بیٹ کرنا آسان نہیں ہوگا یہاں پر ہے snapdragon 870 پروسیسر جو کہ ایک سٹیبل پروسیسر ہے trident tested ہے اس کو آپ لونج ٹیم کا یوز کریں گے آپ کو کوئی دکت نہیں آنے والی ہے ساتھ میں ایمولیٹ ڈسپے ہیں یہ بھی ایک خاص بات ہے ڈسپے کی کوالٹیاں پر کافی اچھی ہے سٹیڈیو سپیکر ایک مسٹوالہ کیامرہ اگر آپ کو پچیز آر کے اندر بیش کیامرہ فون چیئے تب بھی آپ یہ فون کنسیڈر کر سکتے ہیں میں اس کو آرام سے بول سکتا ہوں بیش کیامرہ فون انڈر ٹونٹی فائی تھاؤزین بینا کسی ڈاؤٹ کے تو آئیکون نیو 6 میری طرف سے فولی ریکوائنڈیڈ ہے اس رینج میں ایک اول ڈاؤنڈر پیکیج کی طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور فلیکشیپ لیر بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اگلا جو ہمارا فون ہے وہ اس کا بڑا بھائی ہے جو آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کی مائن میں یہ چل رہا ہوگا آپ تو آئیکون نیو 7 آ چکا ہے تو ایسے میں ہم 6 میں انویسٹ کیوں کریں دیکھو آئیکون نیو 7 اور نیو 6 ان میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک چیز ماں پر کم بھی ملتی ہے جو کی الٹر وائیڈ انگل لینس ہے جو آپ کو مل جاتا ہے آئیکون نیو 6 میں اس کے علاوہ آپ کو بس فرق پتہ جالے گا پرفورمنس میں جب آپ ایکسٹریم لیول پر گیمنگ کریں گے وہاں پر ہے ڈیمیسٹی 8200 آئیکون نیو 7 میں جو کی بیشٹ پرسیسر ہے آپ کیا سکتے ہیں بلکہ یہ فلیکشیپ پرفورمنس آپ کو دے دے گا ہیوی گیمنگ کے ٹائن پر بٹ اگر آپ فون کو ویسے ہوز کرنے ہیں اچھی گیمنگ کرتے ہیں لیکن ایکسٹریم لیول پر نہیں جاتے ہیں تو آپ کو آئیکون نیو 6 میں بھی کوئی دکت نہیں آنے والی ہے ایکسٹریم لیول پر جا سکتے ہیں لیکن جو پرفورمنس آپ کو 8200 کے ملتی ہے نا وہ آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی اس طرح پر گیمنگ کرنے پر اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑا جالے گا آپ اگر ہاتھ پر فون لیں گے تب بھی آپ کو دونوں فون بلکل سیم انرینٹ بھی پروائیڈ کروا دیں گے تو اولمورٹ سیم ہے میں نے کمبیزن کیا ہوئے ان دونوں فون کا وہ آپ چیک کر لینا آپ کو اوپر میں کارڈز میں ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا کمبیزن کا باقی دوستو ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے اس کا کمنٹ میں بانسا جرور کرنا کہ نیکسٹ ویڈیو آپ آنے والی ویڈیوز میں کیا دیکھنا پسند کریں گے کون سے فون کی ویڈیو آپ چاہیں گے کیسا آپ کو ریویو چاہیے لیپٹو کا کیامرا کا کیا آپ چاہتے ہیں اپنا اوپینین کمینڈ میں بتائیے گا جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملگا بکوز اب آ چکا ہے گزمو گیان ریلوڈ تو سیدھی یہ بات ہے اگر آپ کو کوئی ایسا فون چاہیے جہاں پر آپ کو فلیکشی والی فیل آئے اس کو یوز کرنے میں تب ریال می ٹین ٹرو پلس آپ کو پسند آئے گا جنرلیم میں اس ریج میں کرو ڈسپلے والے فون زیادہ دیکھنے وہ نہیں ملتے ہیں زیادہ کیا ملتے ہی نہیں ہے دھنکے فون اس رنج میں کرو ڈسپلے والے وہاں پر یہ فون اچھا سے فیٹ ہو رہا ہے یہ فون پچیز جار کے آس پر کا تھا اب آپ کو اوپر میں بھائی تیز کا بھی فون ہی آرام سے مل جاتا ہے تو ریال می ٹین ٹرو پلس جب آپ یوز کریں گے نا آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو 35-40 آر کے رنج کا فون یوز کر رہے ہیں جب آپ اس کا ڈسپلے وغیرہ دیکھیں گے باقی اندر میٹیریل ویسا نہیں ہے اندر ویڈنج والی چیزیں آپ کو مل جاتے ہیں جیسے کی ڈیمیسٹی 1080 جو کی ٹھیک پرفرم کرتا ہے اس فون میں کوئی دکت نہیں آتی ہے پروسیسور یہ اچھا ہے اس رنج کے حساب سے باقی یہ بھی ایک اوڑ ڈاؤنڈر پیکیج ہے اگر ہم 25 آر کے اندر دیکھتے ہیں تو بگوز ایمولیڈ ڈسپلے ہاں پر ہے 128 کا ریفریشش بھی آپ کو مل جائے گا کرو ڈسپلے ہے ہاتھ میں لے کر فون سلیم اور لائٹ ویڈ فیل ہوگا کمپیک سا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگے گا حالکہ اتنا کمپیک نہیں ہے چھوٹا پیکٹ نہیں ہے یہ لیکن بڑا دھماکہ آپ کیا سکتے ہیں اس کو کیمرہ بھی فون کا ٹھیک ہے پرائز کے حساب سے حالکہ کیمرہ کوئی تیس مارکہ نہیں ہے یہ ملیکن اگر میں آج کل دیکھتا ہوں اس بجر میں جیسے آپ کو مل جاتا ہے Poco X5 Pro ہے یا پھر Redmi Note 12 Pro آپ کو مل جاتا ہے ان کے کمپیکزن میں کیمرہ اس کا اچھا پرفورم کر جاتا ہے ان کے سامنے بھی ریل میں آپ پر پرائمری کیمرہ ہے 108 میں اپیسیل کا بیٹری آپ پر ہے 5000 mAh کی آپ دیکھو یہ فون اچھا ہے سب بڑی آئے لیکن یہ فون آپ تببائی کیجئے گا اگر آپ کو پچیز آر کے اندر کوئی فلیکشپ فیل یا کرو ڈسپلے والا فون چاہیے ادھروایز آئیکو نیو 6 ابھی بھی شٹرونگ بنا ہوا ہے اس پرائیس سیگمنٹ میں اس کے بعد ریل می کا ایک اور سپاٹ فون ہے جو آپ کو تیز جا کے آس پاس آرام سے مل جائے گا اس سے بھی کم میں مل سکتا ہے بینک کو اگر اپلائی کر کے یہ فون ہے ریل می جی ٹی نیو 3T ریل می کے فین ہے آپ اچھا فلیکشپی لر چاہیے کم پرائیس پہ تو اٹھا لو یہ فون یہاں بھی سنیبڈن 870 آپ کو مل رہا ہے ایمولیڈ ڈسپلی ونسانٹیرز ریفیشن میں نے یہ کور کیا ہوا ہے آپ چیک کر لینا جب تک میں نے آپ کو جو بھی فون بتایا ہے سب کی ویڈیو آپ کو چینل پر مل جائے گی میں یہاں پر ہوا میں باتیں نہیں کر رہا فون ٹیش کر کے یہ آپ کو نکمنٹ کر رہا ہوں ریل می پیمری کیامرہ ہے ریل می جی نیو 3T میں سکسٹی فون میں پیسٹل کا بیٹری 5NMH کی 80V کی فاسٹ چارجنگ یہ فون سپورٹ کرتا ہے یہ بھی بڑی آئے جب لوگوں جو آتا تب تیز درگا تھا میں نے منہ گیا تیز درگا تھا میں اس فون پر برباد مت کرنا اب تیز درگا مل رہا ہے تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کافی لوگ کے مائنڈ میں کوشن آ رہا ہوگا آئیکو نیو 6 لیا جائے یا آپ پی ریل می جی تی نیو 3T لیا جائے دیکھو دونوں بڑی آف ہون ہے کوئی دکت نہیں ہے پرائیس کے ساتھ سے دونوں اپنے پرائیس سوڈیسٹیوئی کر رہے ہیں بہت اگر آپ کی پرائیوٹی کیمرہ ہے تب تو آپ بجر بڑھا لینا آئیکو نیو 6 کا کیمرہ مچ بیٹر ہے ریل می جی تی نیو 3T کے کمبازن میں ہمارا جو نیکسٹ فور ہے اب یہ ایک ایسا فون ہے جس کی چرچہ اتنی ہوئی تھی مارکٹ میں جتنی میں نے پیچھے دال کسی فون کی نہیں دیکھی اتنی ہائپ بلکہ برینڈ کو پتا ہے کیسے لوگوں کے مائنڈ میں اپنی چگہ بنانی ہے ہائپ کریٹ کر کے یہ برینڈ ہے نتھنگ اور اس کا یہ فون تھا نتھنگ فون ون آپ کو پتا ہوگا یا لاشنگ یاد ہوگا کتنی انہوں نے مارکٹنگ کی تھی اپنے فون کی تو جو چل میں جا کے فون کو ریویل کیا تھا اس رینڈ میں کیا ہوا فون ان کا آیا 33,000 کے آس پاس کی رینڈ میں لگا تھا کہ مزہ نہیں آیا پرائزنگ زیادہ ہو گئی بہت اب اس کا پرائز آ چکا ہے 18,000 کے آس پاس تو اس رینڈ میں ابھی بھی یہ فون برقرار ہے کیونکہ جو بھی فون آ رہے ہیں اس رینڈ میں وہ آپ کو ایسی چیز پروائیڈ نہیں کروا رہے ہیں جاتا کہ اس کی جو گلاس پل کوالٹی وہ بہت ہی پریمیم ہے اس کا فریم ہے گجب کا لگتا ہے ساتھ میں اس کی ڈسپلی کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور آپ دیکھیں کیمرہ وہ بھی اس کا شٹرونگ ہے بڑیہ فون ہے بس تھوڑے بگز فون میں وہ ایریٹیٹ کرتے ہیں ان میں نتنگ کو کام کرنا پڑے گا حالکہ اس کا بیٹا ورزن آیا تھا ابھی لیٹیش انڈوڑی 13 کا یا انڈوڑی 13 آیا اس پہ تب ایمپرویمنٹ ہمیں ملی ہے دیکھنے کو اس کے کیمرہ میں بھی ملی ہے اور ui میں بھی ملی ہے تو اس طرح اگر تھوڑی اور ایمپرویمنٹ ہو جائے نتنگ فون 1 میں تو یہ بھی ایک تگڑا سمارٹ فون ہے حالکہ نتنگ فون 2 آنے والا ہے کچھ تہیم بات آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو ابھی بائے کرنا ہے نتنگ فون 1 بھی اچھا آپشن ہے گلیف لائٹنگ بھی آپ کو مل جاتی ہے اس طرح کی چمچماتی لائٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گی باگی ابھی کچھ تہیم بہلے ایمپرویمنٹ 25 26 کا بھی آ گیا تھا اگر آپ کو ویٹ کرنے تو کر سکتے ہیں دوبارہ ایمپرویمنٹ کم پرائس پہ آئے گا ہاں اگر آپ کو ابھی چاہیے ایمپرویمنٹ اور سی دینج میں چاہیے تو میں آپ کو اب تیز دار میں اگر آپ دیکھیں گے جو چیزیں یہاں پر ہیں وہ آج کی ریٹ میں بھی کوئی پروائیڈ نہیں کروا پا رہا بکوز وائرلیس چارجن تک اس فون میں ڈال دی گئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس میں ہے 8 جنریشن 1 پورس حیصر جو کی اس رینج میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شان میں کہہ سکتا ہوں اس کی ہے یہ پورس حیصر ساتھ میں think shield security آپ کو مل جائے گی super clean user interface ہے جس میں کوئی ads bloater کا پنگا آپ کو نہیں ملے گا پیو لیٹ ڈیسپے کے ساتھ 141 hertz کا refresh شیئٹ بھی اس فون میں دے رکھ 4800 ڈیمی ایمی ایس کی بیٹری 68 ڈی فائز شیئر کرتا ہے ریر میں پرائیمی کیمرہ 50 میگا پیسل کا wireless charging بھی یہاں پر ہے اب آپ خود بتاؤ یہ فون آپ کو کیسا لگا مجھے یہ فون بہت ہی سٹرونگ لگا آپ آج کی ریٹ میں اس پہ 30 بھر لیں گے تو آپ کا پیسہ ویش نہیں ہوگا بہت ہی لائٹ ویڈ سلیم یہ سمارٹ فون ہے مزا آئے گا ہم سب کو کنفیوز کرنے کے لیے ہاں سیل تھی تو پرائزنگ کم تھا دوارہ بھائیس کم ہو جاتا ٹینشن مد لینا نیکس فون ہمارا سیمسنگ کی طرف سے اگر آپ اس ٹائم پر بیش سیمسنگ فون چاہیئے 30 کے اندر آپ سیمسنگ لیکسی 834 مل جائے گا آف رین میں چیک کریں گے بہت اچھ پیس ای فون آویلیبل ہے یہ سیمسنگ کا اور راونڈر پیکیج ہے اس رینج میں دیکھتے ہیں تو اگر اگر آپ سیمسنگ چاہیئے تو دیکھو اب تک میں نے آپ کو بتائی ہیں فلیکش شیپ کلر فون میں آپ مل جائے گا 30 31 thousand میں آپ بھائی کر سکتے ہیں اور یہ فون ہے iq9 پہلی شکر 40 سے اوپر تھا اب یہ آپ کو مل رہا ہے 35 سیدھا آپ 5 4 5 000 ka of the card use کر کے اس phone میں آپ مل جاتے snap 64 888 plus amoled display 1 ton tiers refresh rate zabard in and feel چکر کیا آپ سپیک سونے میں لگ رہا بے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر جب آپ دیکھو کہ n آپ سب کچھ ہے یہاں پر جو آپ کو سیم amoled 15 کے نیچے 30 میں بھی جاتے 40 000 کی a quality جو سوچ لو قوالٹیز کی ایک قدم اوپر ہی آپ کو ملے گی باقی سب کے کمبازن میں ریر میں پرائیمری کیمرا آپ کو ملتا ہے 48 میرے آپ اس سل کا کیمرا قوالٹی اچھی ہے فون کی ون او دی بیش کیمرا فون میں سے میں اس کو رکھ سکتا ہوں اس پرائیس سیگمنٹ کے حساب سے بیٹری یہاں پر تھوڑی کم لگیا ہے مجھے یہ اور زیادہ ہونی چاہیے تھی بیٹری ہے یہاں پر 4350 ایم ایج ہاں اگر آپ کی فون کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو 6 منٹ میں آپ اس کو 50% چارج کر سکتے ہیں ایسا کمپنی کلیم کرتی ہے بکوز یہاں پر ہے 120 وٹ کا فارس چارجر تو چارجنگ فارسٹ ہے بیٹری تھوڑی کم ہے ہاں اگر آپ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا تب آپ کو کم بیٹری سے دکھت آ سکتے ہیں ویسے تو 120 وٹ چارجر ہے آپ کو مجھا آئے گا اس کو فول چارج کرنے میں پتہ بھی جلے گا کب چارج ہو گیا باقی آپ یہاں تک آ گیا تو سبسکرائب کر کے جائیے گا ہمیں اور موٹیویشن ملے گا آپ کے لیے ایسا اور کونٹنٹ بنانے کے لیے چلیے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ٹانکس روچنگ دیس ویڈیو